بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ہم غزوہ موتا کا تذکرہ بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی جانب اس غزوہ سے پہلے فرمایا کہا جاتا ہے کہ جب زلکت کا چاند تلو ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے اس مدد میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر باقی سب لوگ روانہ ہوئے اور اہلِ حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے ان کی تعداد دو ہزار ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ساٹھ اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب کو ان کی دیکھ بھال کا کام سوپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں ہمائل کر رکھی دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لب بیک پکار رہے تھے مشرقین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع ایک پہاڑ پر جا بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے تین پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں ان کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی دوستو کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ نے اگرچہ مہائدے کی روز سے آنے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت تہش میں روسہ قریش نے تو شہر کو خالی کر دیا تھا اور کعبہ کے شمال میں واقع پہاڑ پر چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ شرقین نے لائن لگا رکھی تھی آپ مسلسل لب بیک پکار رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجرِ اسوط کو چھوا پھر آپ نے تواف کیا اور صحابہ کرام نے بھی تواف کیا اس وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ اشار پڑھ رہے ہیں ترجمہ ہے جس کا اے ابنائے کفار ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے آج ہم اس کی تاویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزل پر تمہیں مار چکے ہیں اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے جھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی اس طرح مکہ میں آپ نے تین دن قیام فرمایا اور اس دوران میں میمونہ بن تحارس رضی اللہ عنہ سے شادی کی وہ سید و شہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا سیدنا ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی کر دی تین دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا تھا کہ مہائدے کی شرائط پوری ہو چکی ہیں آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام ملتے ہی مکہ سے روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا دوستو اب باری آتی ہے غزوہ موتا کی یاد رہے کہ موتا اردن میں ایک عبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے اور یہاں کے سردار شرح بیل بن عمر غصانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حارس بن اسدی کو شہید کر دیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفیروں کے جانے خطرے میں پڑ گئی تھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب تین ہزار کی فوج زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہو اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے یہ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ کیسر روم بلکہ کے علاقے میں معاپ کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے سہرہ نشین عیسائی قوائل لخم و جزام بلکین بہرہ اور بلی وغیرہ بھی تقریبا ایک لاکھ آدمی شہنشاہ حرکل کی آمد پر وہاں جمع تھے اس لئے حاکم غصان نے شہنشاہ حرکل سے مدد کی درخواست کی حرکل نے مدد کے لئے فوج بھیج دی اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی مسلمان صرف تین ہزار اور دشمن ایک لاکھ سے زیادہ اور بعض مورخین نے ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک لکھی ہے اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مزید کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن سیدنا عبداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا ہم فتح اور شکست کے لئے نہیں اللہ کی رضا کے لئے میدان میں آئے ہیں لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا لوگوں اللہ کی قسم جس سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہم تو محض اس دین کے بلبوتے ہیں جسے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لئے آگے بڑھو ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے آخر کار سیدنا عبداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارس رضی اللہ عنہ فوج کے سپا سالار تھے سیدنا زید بن حارسہ نہائیت جمع مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے تین تیس سال کی عمر تھی نہائیت جمع مردی سے لڑے جسم پر نوے سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحر رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی پھر شہید ہو گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور ڈیڑھ دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے چالیس گناہ فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا دوستو کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں نو تلواریں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹیں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ میں اسی دن تین سالانوں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ رہی ہے اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا دوستو اب سلحہ دیبیہ کو منقد ہوئے پونے دو سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا آٹھمہ سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے اہد شکنی کی ہوا یہ کہ قبیلہ بنو چکے نے جو کفار کا معون اور حلیف تھا قبیلہ بنو قضا پر حملہ کر دیا یا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا اور اس کے نتیجے میں بنو قضا کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا ان بیچاروں نے امان بھی مانگی بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ لی مگر انہیں ہر جگہ بے درے قتل کیا گیا یہ مظلوم جب اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے وہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے آج اللہ کوئی چیز نہیں مظلوموں کے بچے کچھ چالیس آدمی انہیں بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے اور اپنی مظلومیت اور بربادی کی داستان سنائی عمر بن سالم خزائی نے پور درد نظم میں تمام واقعات سنائے اس کے چند اشار کا ترجمہ یہ ہے قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے اس مضبوط مہائدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا ہمیں خوشک گھاس کی طرح پامال کر دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا وہ تو زلیل ہیں اور قلیل ہیں انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا دوستو اس طرح مہائدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے سولہ نامہ حدیبیہ کو توڑ دیا مگر بعد میں جب انہیں اپنی اجلت اور آقبت نااندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کے مہائدے کی تجدید کے لیے بھیجا لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اس کے سوا کوئی چارہ اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جررت نہ کر سکے اور نہ فساد اور لڑائی پر امادہ ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ نبوت کے آٹھویں سال رمضان المبارک میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روشن کرے تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کسرت اعتادات کا اندازہ ہو سکے اور نہ حق خون ریزی نہ ہو یہ نہائیت مناسب اور کارگرد ترقیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجھائی تھی اس منظر کا مکہ کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر رو بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا بھی نہیں راستے میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد کے مطابق مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی ابو سفیان کے گھر بنا لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی حکیم بن حضام کے گھر بنا لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا بھاگ جانے والے کا تاقب نہیں کیا جائے گا زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا اور یوں منگل سترہ رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نالے پر روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں سیدنا عباس نے ویسا ہی کیا قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے عباس یہ لوگ کون ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ قبیلہ فلان کہ قبیلہ فلان مثلا یہ بنو سلیم ہے یہاں تک کہ انسار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی کا دن ہے آج کعبہ حلال کیا جائے گا اور ابو سفیان نے کہا عباس پمالی کا دن مبارک ہو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انسار کے درمیان میں تھے یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی دے رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مہاجرین اور انسار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ابو سفیان بھلا ان سے مہازرائی کی کسے طاقت ہے ہمارے بھتیجے کی طاقت تو بہت زبردست ہو گئی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے ابو سفیان بولے آپ ٹھیک کہتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا سعید رضی اللہ عنہ کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا آپ نے غلط کہا آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا پھر آپ نے پرچم سیدنا سعید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحبزادے کے ہاتھ میں دے دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زی قوا پہنچے تو ان کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدہ کے راستے مکہ میں زیری حصے سے داخل ہو اور کوئی آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صوفہ پر آپ سے آمنیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمنا کے قائد اور علمبردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدہ کے راستے بلائی حصے میں داخل ہو اور حجوم میں آپ کا پرچم گاڑ دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اتریں اس موقع پر قریش نے کچھ اور عباشوں کو خندمہ میں جمع کیا کہا کہ انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ نے ان کے بارہ آدمیوں کو کارڈ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ کی گلی کوچوں کو روندتے ہوئے وسمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے البتہ ان کے دستے کے دو لوگ بھٹک کر لشکر سے الگ ہوئے اور شہید کر دئے گئے ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور خیمہ نصب کیا اس میں ام سلمہ اور سیدہ محمونہ رضی اللہ عنہمہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے آرام فرمایا اور آگے بڑے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انسار کے ساتھ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے حجر اسبت کچومہ بیت اللہ کا تواف کیا آپ حالت احرام میں نہیں تھے اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بوت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی سے ان بوتوں کو کچوکے لگائے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا یقیناً باطل جانہی والا ہے حق آ گیا اور باطل کی چلت ختم ہو گئی آپ بوتوں کو ہلکی سی ذرب لگاتے جا رہے تھے اور بوت گرتے جا رہے تھے جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا اس میں جو بھی بوت تھے ان کو نکلوا کر تڑوایا تصاویر کو مٹا دیا اس کے بعد آپ سیدنا عثمان بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا پھر دروازہ کے مقابل کی دیوار کے رکھ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں ایک ستون دائیں دو ستون اور پیچھے تین ستون کیے اور دو رکعت نماز پڑھی پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا قریش مسجد اعرام میں صفے لگاتے کچا کچ بھرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیخ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے جہلیت کے امور کو ساکت کیا اور اس کی نسبت کے خاتمے کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہیں نے جواب دیا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد اعرام میں تشریف فرما ہوئے چابی سیدنا عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے کا جو ظالم ہوگا دوستو یاد رہے کہ نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو انہوں نے انکار کیا تھا تب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کیا اس وقت قریش کے سارے مرد زلیل اور تباہ ہو جائیں گے اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے دوستو کہتے ہیں کہ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے وہاں غسل کیا تھا اور ان کے گھر ہی میں آٹھ رکت نماز پڑھی ہر دو رکت پر سلام پھیرا تھا اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا تھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی امہانی بنت ابی طالب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بھتیجوں کو پناہ دے رکھی تھی کہتے ہیں کہ زہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان دو چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان دی گویا یہ کوئی اسلام کے غلبے کا اعلان تھا اور جس قدر یہ مشرقین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا الحمدللہ رب العالمین جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انسار کو فکر لاحقوی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہ ٹھہر جائیں کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے اس سے انسار مطمئن ہو گئے ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے دوستو یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انیس روز قیام فرمایا اور ان اثار اسلام کی تجدید کی مکہ کو اثار جہالیت سے پاک کیا نئے سرے سے حرم کے ستون رکھے اور ان کی منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بوت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضار اس کے بوت خانے ڈھانے کے لئے نخلہ روانہ کیا سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا یہ مشرقین کا سب سے بڑا بوت خانہ تھا پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوات نامی بوت ڈھانے کے لئے روانہ کیا یہ حضیل کا سب سے بڑا بوت تھا یہ استحان مکہ سے شمال مشرق میں ڈیلڈ سو کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا سیدنا عمر نے جا کر اسے ڈھایا اس کا مجدد بوت کی ویبسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن زید کو اسی ماہ رمضان میں بیس سوار دے کر منع کی طرف روانہ فرمایا یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا کلب قضا غسان اروس اور خزرج کا بوت تھا سیدنا سعید نے جا کر اسے توڑ دیا اور بوت خانہ ڈھا دیا دوستو یاد رہے کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر دیا لیکن حوازن اور منوسوکیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر چار ہزار کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور ازمائی کا فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا انہوں نے تصدیق کی تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا دس ہزار مدنی اور دو ہزار مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا بعض لوگوں نے لشکر کی کسرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گران گزری شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں بچوں اور اونٹوں سمیت نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور بولے کہ یہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا شوال آٹھ ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنین پہنچے دس وادی ہنین مکہ مکرمہ سے تیس میل کے فاصلے پر واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سہر کے وقت لشکر کو تشکیل دیا مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا عوث کا پرچم عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو دیا اور خضرج کا پرچم حباب بن منظر اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیئے دو زرہیں پینی سر اور چہرے پر خود رکھا اس کے بعد ہر اول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا اسے چھپے وہ دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی پھر لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اس اچانک حملے سے ہر اول دستے میں انتشار پیدا ہو گیا اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند مہاجرین اور انسار کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر ار لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے میں نبی ہوں جھوٹا نہیں میں عبد المطلب کا فرزند ہوں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انسار کو آواز دی یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سقینت تاری کر دی اور ہن دیکھا لشکر اتارا چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھونہ دار جنگ شروع ہو گئی ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہ گرم ہو گیا ہے پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا چہرے بگڑ جائیں اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں اس کے بعد وہ پراغندہ ہو کر بھاگ گئے اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی انائت دیکھ کر بہت سے مشرقین مسلمان ہو گئے کہا جاتا ہے کہ مشرقین بھاگے تو تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے سب سے بڑا گروہ تائف کی طرف بھاگا دوسرے گروہ نے نخلہ کا رکھ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے جچہ ابو عامر عشری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ بھگا کر سارے مالِ غنیمت پر قبضہ کر لیا البتہ ابو عامر عشری رضی اللہ عنہ خود اس مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلہ بھاگنے والوں کا تاقب کیا اور انہیں جا پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت کو جمع کرنے کا حکم دیا اس کی کول تعداد یہ تھی اونٹ قریباً چوبیس ہزار بکریاں چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار اوکیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم عورتیں اور بچے چھ ہزار ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر کے سیدنا مسعود بن نافر رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا اس کے بعد آپ نے تائف کی طرف توجہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سمت بڑے تائف مکہ سے ساٹھ مل کے فاصلے پر ایک سرسپس مقام پر پہاڑوں کے درمیان واقع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ بیس دن تک جاری رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا محاصرہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے جہاں مالِ غنیمت جمع کیا گیا تھا لیکن مالِ غنیمت تقسیم نہ فرمایا آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے واپس آ جائیں اور اپنا مال اور عورتیں لے جائیں لیکن جب وہ نہ آئے تو اپنے مالِ غنیمت میں سے خمس یعنی پانچمہ حصہ نکالا اور تعلیفِ قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے انسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل پر حیرانی ہوئی کہ اپنے تعلیف قلب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیہ دیا لیکن انسار کو کچھ نہ دیا چنانچہ بعض انسار نے کہا یہ ایسا تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹھپک رہا ہے یہ بات انسار کے رئیس سیدنا سعید بن عبادر نے آپ تک پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسار کو جمع فرمایا اللہ کی حمد و سنا کی اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا انسار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے اس کے ذریعے سے میں ان لوگوں کا دل چوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اہل انسار کہ تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے دیرے پر جاؤ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہجرت نہ ہوتی ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلے اور انسار دوسری تو میں انسار والی راہ چلوں گا اے اللہ انسار پر رحم فرما اور انسار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انسار کے پوتوں پر رحم فرما اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں ہمارے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انسار بھی واپس ہو گئے بنی ساتھ کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر رز کیا بنی ساتھ سے آپ کا رزات یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دیں جب لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح چھ ہزار لوگوں کو رہائی مل گئی دوستو کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لئے احرام باندھا عمرہ سے فارغ ہو کر واپسی کی رالی اور زلقد میں دو دن یا تین دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ محرم نوہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینہ بن حسن فزاری کی قیادت میں پچاس سوانوں کا ایک دستہ بھیجا انہوں نے سہرہ میں حملہ کر کے ان کے گیارہ مرد اکیس عورتیں اور بچے گرفتار کر لی اور مدینہ لے آئے اس کے بعد بنو تمیم کے دستردار آئے اور شائری اور خدابت کے مقابلے کی جازت مانگی چنانچہ ان کے خطیب عدارت بن حاجد نے خطبہ دیا اس کے جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا پھر ان کے شائر زبرکان بن بدر نے اشار کہے جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے شیر پیش کیے انہوں نے اسلام کے خطیب اور شائر کی فضیلت کا اطراف کیا انتہائف سے نوازا رجب نو حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قیسر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے تیاری کر رہا ہے آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے چنانچہ اپنے مجہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد مانگی منافقین نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بتانا شروع کر دیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے کیونکہ یہ عراب کی جنگ نہیں یہ قیسر روم کی فوج کا مقابلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کا حکم دیا مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے سب سے پہلے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے یہ چار ہزار درہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اہل و ایال کے لئے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے آئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتلک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دس ہزار دینار تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دیے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا پھر اور صدقہ دیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور سو گھوڑے تک جا پہنچی سیدنا عبد الرحمان بن نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سو اوکیا یعنی آٹھ ہزار درحم کے برابر چاندی لائے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لائے سیدنا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن وعدہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے سیدنا آسم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالے تیرہ ہزار کلو کھجور لے کر آئے باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی اوقات کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیور اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے تنگ دست صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا جس پر تم لوگوں کو سوار کروں وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو باہ رہی تھیں اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نہ پاسکے جنانچہ ان حضرات کو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سوپا بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے دوستو یاد رہے کہ تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپورت کیا اور ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا غرض اسلام کا یہ لشکر چودہ دن میں تبوک پہنچ گیا جب کیسر روم ہر کل کو مسلمانوں کے جوش و جذبے اور تیاری کی خبر ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا آپ نے بیس روز وہاں قیام فرمایا اسی مقام پر کیسر روم کے ماتحت حکام نے آپ سے امان طلب کر کے جذیہ دینا قبول کیا اس طرح اسلام کا لشکر بغیر اپنا مقصد حاصل کیے واپس لوٹ آیا منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد کبہ کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی خواہش کی آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھاؤں گا واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں نماز پڑھائیں اس وقت اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ فرمایا یہ ذکر سورہ توبہ کی آیت ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں ہے وہی آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تیار کروائی مسجد زرار کو گرا دیا اور اس کا تمام سامان جلوا دیا پیارے دوستو یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے کچھ مزید احکام نازل فرمائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا جس میں حجت الودا کا خطبہ بھی شامل ہے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا روٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالی آپ کو